السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ I hope you will be fine with the blessing of Allah First of all as per routine we read دعا ربی زدنی علم Dear class جیسے کہ ہم نے topic شروع کیا ہوا ہے factor and multiples کے بارے میں آج پڑھ رہے ہیں آج میں اس کو آپ کے سامنے دوبارہ دوہ رہا ہوں گا اس کے بعد پھر ہم آگے اس کو پڑھیں گے First of all we read multiple کہ multiple کیا ہے دو یا دو سے زیادہ نمبروں کو multiply کرنے سے ہمیں حاصل ہونے والا جو نمبر ہے وہ multiple کہلاتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے پچھلے لیسن میں بھی بڑے واضح انداز میں بیان کیا اور factor کیا ہے factor وہ نمبر ہیں جن کو multiply کیا جاتا ہے اور ان کو multiply سے حاصل ہونے والا نمبر multiple کہلاتا ہے اور جو نمبر multiply ہوتے ہیں آپس میں ان کو ہم کیا کہتے ہیں factor تو ڈیر کلاس ہم اپنے topic کی طرف آتے ہیں ان کو کیسے find کیا جاتا ہے ان کو کیس طرح حل کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے پچھلے لیسن میں بھی بیان کیا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس example کو میں نے پچھلے لیسن میں بھی code کیا تھا اسی طریقے سے ہم اپنی اکرا workbook math ہے جونسی اس کے پر perform کریں گے اور اس کا unit number جو 3 ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اس کو ہم حل کریں گے اور آپ کا workbook کا جو page ہے اس کا ایک part میں کروں گا اور ایک آپ کی exercise جو آج ہم نے شروع کی ہے اس کا ایک سوال کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو باقی parts رہ جائیں گے وہ آپ خود کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے پہلا سوال ہمیں یہ دیا ہے find the factors of the following یعنی کہ جو نیچے دیئے گئے factors ہیں number ہیں ان کے آپ factor معلوم کریں یعنی کہ مختلف number اس نے دے رکھے آپ نے workbook پہ آپ جب اپنا page number open کریں گے اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کون کون سے آپ کے اس نے number دیئے جن کے آپ نے factors نکال لیں اب factor نکالنے کی two conditions ہیں کہ table پڑھ کے ہم factors نکالتے ہیں تو وہ table کب تک پڑھنے ہم نے اس کے لیے دو conditions ہیں تو note فرما لیں when factors are repeated then stop table reading جب factors اپس میں repeat ہو جائیں ایک جیسے factors اپس میں repeat ہو جائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3-6 اور 6-3 repeat ہو گئے تو ہم table reading stop کر دیں گے یہ پہلی condition ہے اور دوسری condition یہ ہے when factors are same جب آپ factor نکال رہے ہیں تو one کا table کتنی مرتبہ پڑھیں گے 18 آئے گا 18 time is equal 18 جس طرح آپ table لکھتے ہیں اس طرح لکھنا ہے یعنی کہ ان ان table سے ہم نے وہ حصہ تلاش کرنا ہے کہ جس میں 18 آتا ہو اب one کے بعد کون سا table آتا ہے 2 یعنی کہ اس ترتیب سے چلنا ہے آپ نے تو two کے table میں کتنی مرتبہ پڑھنے سے 18 آتا ہے 2-9 دا تو وہ portion جو two کے table کا ہے وہ ہم نے یہاں لکھ لیا 2-9 دا 18 اس کے بعد دیکھیں two کے بعد کون سا table آتا ہے very good class 3 تو three کے table میں کس جگہ پہ آتا ہے very good class 3-6 دا 18 اسی طرح دیکھیں three کے بعد کون سا table آتا ہے four تو کیا four کے table میں 18 آتا ہے very good class 18 four کے table میں نہیں آتا very good اور four کے بعد کون سا table ہے five کیا five کے table میں 18 آتا class no very good تو جن tables میں نہیں آئے گا ہم ترتیب سے آئیں گے جن tables میں نہیں آئے گا ان کو نہیں لکھیں گے جو آئیں گے ان کو لکھیں گے تو five کے بعد کون سا table ہے six six تو six کا table کتنی مردبہ پڑھنے سے آتا ہے six read the 18 very good class تو یہاں پہ دیکھیں یہ numbers repeat ہو گے ہم آگے نہیں جائیں گے جب numbers repeat ہو گے table reading stop اب ان کو لکھنے کا طریقہ گار ہے کہ tables کو stop کرنے کے بعد ہم factors کو کس طرح لکھیں گے یعنی کہ اس کے جواب کو کس طرح لکھیں گے تو جہاں سے table reading start کی تھی ادھر سے ہی لکھنا شروع کریں گے one ہم نے یہاں پہ 1 لکھا پھر two two پھر two لکھا پھر three پھر three لکھا اور پھر six تو ہم نے six لکھا اب جو multiply کے اس طرف والے number ہیں یہ والے number جو اس طرف بھی میں نے arrow کا sign لگایا اب ہم نیچے سے اوپر کی طرف لکھیں گے تو دیکھئے three پہلے سے موجود ہے ہم نہیں لکھیں گے یعنی کہ ایک number کو آپ نے دو مرتبہ نہیں لکھنا very good تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا keep in mind three کے بعد دیکھئے کونسا number ہے six وہ بھی ہم already لکھ چکے ہیں وہ بھی نہیں لکھیں گے اس کے بعد کونسا number ہے very good nine nine لکھیں گے اور last ہمارا کیا ہے eighteen eighteen اس سے ہمیں یہ بھی بتا چلا کہ سب سے چھوٹا فیکٹر کونسا ہوتا ہے one اور جو number ہمیں دیا جاتا اس کا سب سے بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے وہ خود یعنی کہ eighteen یعنی کہ جو بھی number آپ کو دیا جائے گا فیکٹر معلوم کرنے کے لیے وہ اپنا سب سے بڑا فیکٹر ہوگا اور سب سے چھوٹا فیکٹر کونسا ہوگا very good one تو یہ two conditions ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ repeat ہوں گے جب numbers فیکٹر ہم نے تو table reading stop کر دینی جیسے ہم نے اس سوال میں کی اب ہم question کریں گے book کا کہ book کے مطابق ہم کونسا کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے بولا find the factors of the following یہ آپ کی book کا سوال ہے 36 آپ کا question number one ہے اس کے سارے parts آپ نے کرنے ایک part میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں one سے table reading start کی one 36 تا 36 ہمیشہ آپ نے one سے شروع کرنی ہے تو one کے بعد کونسا table آتا ہے 2 تو 2 کا table کتنی مرتبہ پڑھنے سے 36 آئے گا 18 218 36 اس کے بعد 2 کے بعد کونسا table آتا ہے 3 تو 3 کا table کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں 310 311 33 312 36 very good 2 تو اس طرح کلاس ہم یہ بھی لکھیں گے ہم 10 سے زیادہ مرتبہ بھی table پڑھ سکتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ 10 تک ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں 10 سے اگر زیادہ مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں تو ڈیر کلاس اس کے بعد 3 کے بعد کونسا table ہے 4 4 9 36 very good تو اس کے بعد دیکھیں 4 5 کے table میں 36 آتا ہے no very good excellent تو 5 کے بعد کونسا table ہے 6 6 6 36 very good تو 6 کے table میں دیکھیں ایک جیسے نمبر آگئے ہم نے یہاں پہ پیچھے پڑھا condition میں when factors are same کہ جب factors دونوں سیم آ جائیں تو تب بھی table reading کیا کر دینی ہے stop تو سر باقی نہیں لکھیں گے آگے table نہیں پڑیں گے جو table ہم نے آگے نہیں پڑے وہ خود با خود ہی پہلے ہمارے پاس موجود ہوں گے تو ڈیر کلاس اس طرح ہم نے table reading stop کر دینی ہے اب ہم اس کے factor لکھنا start کرتے ہیں کہاں سے شروع کریں گے very good 1 سے تو 1 سے شروع کیجئے لکھیں 1 اس کے بعد 2 اس کے بعد 3 پھر 4 very good class very good 6 6 اب 6 تک لے لیا آپ نے اب ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف سارے لکھنے باقی 6 پہلے سے لکھا ہوا ہے پھر 9 very good class ہم نے 9 کا table نہیں پڑا تھا لیکن ہمارے پاس 9 کے table میں بھی آتا ہے اور وہ کتنا ہے 9 4 36 already آ جائتا ہے یہ conditions آپ نے یاد رکھنے ہیں table آپ سے چھوٹیں گے وہ پہلے ہی آپ پڑ چکے ہوں گے اس کے بعد 12 تو دیکھئے 12 3 36 12 ہم نے پڑا نہیں تھا لیکن ہمارے پاس factor اس کا پہلے سے آ گیا اب second last 18 18 to the 36 اور last 36 1 36 تو یہ وہ factors آ گئے جو سارے ہمارے 36 کے factors ہیں جن جن tables میں آتا ہے وہ یہ والے factors ہیں یہ numbers ہیں جن میں 36 آتا ہے ان کے علاوہ کوئی number ایسے نہیں ہے جن میں 36 نہ آتا ہو تو یہ 2 conditions آپ نے یاد رکھنی ہیں ان کے مطابق آپ table leading stop کریں گے اور لکھنے کا طریقہ کار میں نے factors کو بتا دیا تو یہ class آپ کا جو home work ہے وہ اکرا workbook page آپ اپنا open کریں گے page number 20 وہ مکمل کریں گے اور exercise 3.1 ہے جونسی وہ آپ open کریں گے اپنی textbook کو اور اس کا question number جو 1 ہے وہ پورا اس کے 3 یا 4 part ہیں زیادہ کام نہیں ہے مختصر سا ہے وہ آپ اپنی notebook کے اوپر کریں گے اور کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے جس طرح میں نے کیا ایک side پہ ایسے table کی صورت میں لکھیں گے اور آگے 36 لکھ کے اور آگے equal کا sign لگا کے اور یہ والا آپ اس کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں یہ اوپر خالی جیدہ چھوڑ کے نیچے scroll کر کے اور پھر اس کا answer اس کے آگے لکھ دیں تو ڈیئر کلاس اس طرح سے آپ نے اس کام کو کرنا ہے ہوں وقت دوبارہ میں repeat کر دیتا ہوں کہ اس طرح اکرا workbook page page number 20 آپ کریں گے اور exercise جو 3.1 ہے اس کا question number 1 اپنی notebook کے پر complete کریں گے تو ڈیئر کلاس نور سے منور فرمائے اللہ حافظ